نیا ہفتہ نئی قیمت مرگی کا گوشت ایک بار پھر پر تولنے لگا ہے برائیلر کی قیمت میں آٹھ روپے کا اضافہ دو سو اکتالیس روپے فی کلو میں ملنے لگا مزید بتائیں گی گڑی شاہوں میں موجود ہماری نمائندہ سندس خان سندس بتائیے گا مرگی کا قیمتیں تو ایسے پر تول رہی ہیں کہ شہری جو ہیں اب گوشت کھانا ہی چھوڑ دیں جب ایک کوئی جہاں پر پیٹرولیم مسنوات لپی جی اور دیگر اشیاء خورنوس جو ہیں وہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اسے کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے چکن کی تو چکن کی قیمت میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جہاں عوام کے پہنچ سے بیف اور مٹن کا گوشت تو تھا وہ ان کی پہنچ سے باہر تھا لیکن اب جو برائیلر کا گوشت ہے مرگی کا گوشت ہے وہ بھی عوام کی پہنچ سے جو ہے وہ باہر ہو رہا ہے تین روز قبل چکن کی گوشتی قیمت جو تھی وہ دو سو تینتیس روپے نرخ نامے پر مقرر کی گئی تھی اور آج جو ہے نرخ نامے پر دو سو اکتالیس روپے جو ہے چکن کی گوشت کی قیمت مقرر کی گئی ہے آٹھ روپے اضافہ جو ہے برائیلر کی گوشت میں جو ہے وہ کر دیا گیا ہے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ واحد مرگی ہے جو غریب آدمی کھا سکتا ہے بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت تو غریب آدمی کی پہنچ سے بار ہے لیکن گورنمنٹ کسی چیز پر توجہ نہیں دے رہی آپ چکن دیکھ لیں روز آٹھ روپے دس روپے بڑھتا جا رہا ہے اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ان کو چاہیے خان صاحب کو ان کی میربانی ہے غریبوں پر نظر سانی کرے جو بلکہ ان کا کہنا ہے کہ چکن کی قیمت جو ہے وہ ایک سو بیس ایک سو چالیس تک ہونی چاہیے دن با دن جو ہے چکنی قیمت میں زافہ ہوتا جا رہے آٹھ روپے ہوتا جا رہے دس روپے ہوتا جا رہے تو ان کے یہ کہنا ہے کہ مرٹن اور بیف تو ویسے بھی ہم غریب آمام جو ہے خرید نہیں سکتے ایک چکن ہی ہیں جو ہم خرید سکتے تھے لیکن وہ بھی اب دھائی سو روپے تک جو ہے وہ پہنچ رہے تو ان کے یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ قی کی باغام جو ہے وہ چکن خرید سکیں